السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملتی اسلامی آپ تمام محمدی کو بفصل کی طرف سے سلام اردے گھر میں بڑی پردانشین عزت دارما اور برحاں کو بفصل کی طرف سے سلام اردے بحل کے برحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملنوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ان درندوں کی درندگی سے ان معابلین چروں کی معابلین چروں سے ان بلتکاروں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ رعبات سے ہر شرط ہے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے بحل کے برحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں لیکن میرے عزیز دوستو میرے بھائیو یہ دیش کی ہی خبر سناؤں گا ہوں جو ہمارا ایک سٹیٹ ہے آسام جہاں پہ غریبی سر توڑ کے بور رہی ہے لوگ خودکشی کر رہے ہیں بھوک ماری سے مر رہے ہیں پہننے کے لئے لوگوں کو کپڑانی ہے رہنے کے لئے کھرنی ہے لیکن یہ نیچ اور ضریر یہ گریوے حقیر لوگ پھر بھی اپنی سیاست کرتے ہیں اور اپنی سیاست کو چمکانے کے لئے نیچ سے نیچ حرکتیں کرتے ہیں اتنے گریوے ہیں یہ لوگ میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا لیکن ہم ہر چیز کا صبر سے کام دیتے ہیں صبر و تحمل ہم کو سکھایا گیا ہے ہمارے اسلام کی پہچانی یہ ہے کہ ہم ہر چیز بردائش کرتے ہیں ان کا اتنا ظلم اور زیادتی بردائش کر رہے ہیں لیکن اب پانی سر سے اوپر آ چکا ہے کیونکہ ابھی یہ نیچ ذات کا یہ حرام خور سالہ آپ لوگوں کو پتا ہے جو وہاں کا سی ایم ہے بی جی پی کا ہمنتہ اس کا نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ بساند نام ہے اس کا ناپاک انسان ہے اتنی غلی صورت کا ہے جو اگرچہ دیکھے اگرچہ کھومہ میں سے لے آتے اور زبان جب مو کھولتا ہے ٹٹی اگلتا ہے ٹٹی کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسری چیز رہتی نہیں ابھی یہ جیسا جس طریقے سے ہماری بابری مسجد کے لیے بولا تھا تھوڑے دن پہلے اکھار لیا بابری مسجد کے لیے کیا کر لے سکے اس کے بعد تلنگا نہ آیا ایسی ایسی کو حرکت کرا تو وہاں پہ پبلک میں سے جوتیاں بڑسا ہے چپلوں سے مارا کھا کے وہاں سے پیڑ دکھا کے بھاگ گیا کیونکہ پچھوار دکھانے کے علاوہ تو ان کو اور کچھ آتا نہیں یہ لوگ کبھی سینہ تو کبھی دکھاتے نہیں کیونکہ یہ لوگ مرد رہتے اگرچہ تو دکھاتے نہ یہ مردوں میں شمار نہیں ہے نہ تو وہ بیچ کے نہ یہ مارنے والوں میں بھی شامل نہیں ہے اس میں بھی نہیں لیتے ان کو اس میں بھی بھرتی نہیں ہوتی ان کی پھر بھی لیکن یہ لوگ اپنی بے ہیائی برابر یہ لوگ دکھاتے ہیں لیکن میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں ابھی یہ بول رہا کہ پورے آسام سے دینی مدارس کو بن کرتا کتے ہیں اٹھاتا کتے ہیں یہ بول رہا ہے تو اس کے اوپر پہلی بات میں بات ایک ہی کروں گا کہ اس کی کوئی ماتہ لکی ایسو نہیں ہے جس کو پائدہ ہوا کس کو پائدہ ہوا معلوم نہیں سامنے سے آیا پچھوال سے گرہ وہ بھی معلوم نہیں ہے کیونکہ اس کی صورتی بھائیہ نہ کھرین انسان کی تو اولاد ہوئی نہیں سکتا کوئی جانوری ہوں گا کوئی بھیڑی ہوں گا کوئی جنگل میں سے آیا ہوں گا کوئی جانور کی نسل انسانوں کے دور دور تک تو نہیں ہو سکتی تو اب انہیں یہ خانون لاغو کرنے والا ہے جہاں پہ آسام کے اندر سارے دینی مدارس بن کرتا گتے انہیں اور سارے لوڈی سپکر نکالتا گتے اور مساجد کے اندر نماز نہیں پڑھنا گتے کہاں پڑھنا اس کے گھر میں جا کے پڑھنا پڑھنا پھر اس کے گھر میں جا کے پڑھنا ارے چندی چوگر سالے ارے گھٹیا ارے ناپاک ارے گھٹری جانور ارے لنڈو سن ارے متر پینے والے تیری کوئی اوخات نہیں ہے ہمارے سامنے تیری جیسے اگرچہ وہاں پہ ایک قڑھو بھی بھڑھوے اگرچہ پیدا ہو جائے تو نہ ہماری آزان کو روک سکتے نہ ہماری نماز کو روک سکتے نہ ہمارے کوئی دینی مدرسے کو بند کر سکتے ارے چندی چور میرے کو پہلے یہ تو بتا دوں دینی مدارس سے تیرا کیا لینا دینا ہے مدارس سے تیرے کو واسطہ کیا ہے کیا تیرے کو پڑھنے آو گر رہے ہیں یا میاب آیاں کئی دھکے کی نسل جو تیرے گھر میں جو پڑھ رہی ہے جو پڑھ رہی ہے کیا وہ لوگوں کو لے کے آو گر رہے ہیں مدرسے میں ارے چندی چور سالے تم لوگ تھوڑے سے سرخیاں بٹورنے کے لیے کیا بول دیتے تمہارے کو خود نہیں معلوم کیونکہ تم لوگ دندی والے کچھی مارتے دندی والے کچھی مارنے والے ہیں تم لوگ اس رہے جو مم میں آیا بول دیئے بولیسا سنتا کون تمہاری سنتا کون اور سن رہے چندی چور جو تو بولا ہے نا وہ آل ریڈی یو این سی سی کو چلے گئی یہ اکھلیب وہ آئی سی کو چلے گئی وہ کھلیب جی سی سی کو چلے گئی وہ کھلیب اب کس طریقے سے اب بچ نہیں سکتے تم لوگ اب صرف یہ سنچو جو پرانے جو گنے کرے ہوئے ہیں اس کا تم کو حساب دینا ہے تو اب نئے کریں گے اگرچہ تو فوراں پھنچ جا رہے ہیں تم سمجھے اب کوئی غٹر میں تم کو جگہ نہیں ملے گی کوئی بھگوے میں نہیں چھپ سکتے تم جہاں پہ بھی چھپیں گے ماتہ دالیس ہوئے جب دل میں آیا جو دل میں آیا جیسے دل میں آیا ویسا بولوگے ویسا خان بناوگے یہ اگ بھی نہیں چلتی نہ چلنے دیتے تمہاری اوقات اپنیاں مارنا ٹٹی میں ہیرے ڈھونا تھانیاں مارتے بڑھنا بس اپنیاں گے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اور چندی چھوڑ سا لے جس طریقے سے زہر اگل رہا تو نمازیں بن کرا دیتا ہوں آزائیں بن کرا دیتا ہوں مدرسیں بن کرا دیتا ہوں کہیں کیوں کیا لے نہ دینا ہے رہے تیرے کو مسلمانوں سے اتنا زہر کیوں ہیں بتا مسلمانوں سے اتنا کینا اور زہر کیوں ہیں تیرے کو کیا کرے تیری لنڈی چلے گی وہ لوگ کے پاس لنڈی کو بے لے تیری یا بیٹی کو بے لے تیری کس کو بے لے زہرے کہیں کیلئے گندگی اور ملتا کیا ہے تمہارے کو یہ گندگی کر کے حاصل کیا ہوتا تمہارے کو یہ گندگی برپا کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور رہی بات تمہاری اوقات کیا ہے تم کو خود معلوم ہے ارے تمہارے گھر کی لنڈی تمہارے گھر میں نے سنتی تو تم باہر کہاں بولنے نکلتے رہے ہیں اور کیا ثابت کرنا چاہ رہا پھر الیکشن آنے والا ہے پھر سی ایم بندوں بول کے برہ دو یعنی یہ زہر برپا کرے مسلمانوں کے خلاب بولے اسلام کے خلاب بولے مساجد کے خلاب بولے مدارس کے خلاب بولے تو تمہارے کوئی اوڈ مل جاتا بول کے ہے وہ یقین سے بول رہے ہیں تم سے جائے ہو جاتے تم سمجھے چلے جاتے ہیں کچھ بھی بولنے کے لائق بھی نہیں رہتے تم کبھی تھے بولے ویسا رہتا اور کیا ہے سنیا سے بننا چاہ رہا ڈھونگی بننا چاہ رہا کیا بننا چاہ رہا کالا لنڈو بننا چاہ رہا دیکھا کامی جیتے کالا لنڈو کو دیکھا اس کی اوخات کیا بنا گئے چھوڑے گھر کا نا گھاٹ کا بیچ کا ہو گیا سمجھا نا اس سے بتر حالہ تیری ہوگی کیونکہ تو وہ حرکتیں کر رہا جو بردائش نہیں ہو سکتا نا خابل خبور نا خابل بردائش ہے سمجھا رہے چندی چھوڑ سالے تیری کوئی اوخات نہیں ہے اپنی حد میں رو اب تیرے اوپر سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے جی سی سی او آئی سی کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد تمہاری صحیح بھی لے جاتی اب یہ بھول کے یہ گندگی پھیلا کے یہ زہر پھیلا کے اب کوئی نہیں بس سکتا صبح کی شامت آ چکی ہے جو جو گندگی برپا کرے تھے وہ اپنے آپ نکل رہی ہے اب کرے سوالوں کو جواب دینے کو نہیں مل رہا تم کرے تو کہاں سے بچیں گے یعنی کوئی نہ کوئی یعنی یہ حرکت کرتے رہنا یہ سلتے رہنا بولے وہ ایسا ہے کب تک چلا ہو گے رہی ہے کب تک چلے والا ہے رہی ہے اور چندی چھوڑ سالے تو میرے عزیز دوست پر میرے بھائیوں دیکھیں گے انہیں دینی مدارس بھی برن کرتا گتے مساجد بھی برن کرتا گتے لوڈس پہ کرا نکال دیتا گتے نمازیں پڑھنے نہیں دیتا گتے اب دیکھیں گے انشاءاللہ کیا کرتا ہے انہیں کیسا کرتا ہے انہیں یہ وقت بتائے گا کون کس کے اوپر بھاری بڑھنے والے وہ تو آنے والا وقت دکھائے گا انشاءاللہ بہرحال آپ لوگ منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحہ میں اتحاد برخواہ رکھیں نمازوں کی پابندی کریے مہباب کے خدمت کریے بڑوں کے حکام پر عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم